اسلام علیکم کیا اسرائیل ایران پہ حملہ کرے گا؟ کیا ایران کے نیوکلئر پروگرام کو تباہ کر سکے گا؟ اسرائیل نہیں چاہتا کہ ایران نیوکلئر ویپنز بنا لے کیونکہ اسے خوف ہے کہ ایک دن یہ جہوری ہتھیار اسرائیل کے خلاف استعمال ہو سکتے ہیں اگر اسرائیل نے ایران کے نیوکلئر سائٹس پر حملہ کیا تو اس کا مقصد ہوگا کہ ان سائٹس اور انسٹریلیشنز کو اس حد تک تباہ کر دیا جائے تاکہ وہ جلدی نیوکلئر ویپنز بنانے کے قابل نہ رہیں اسرائیلی انٹیلیجنس کے مطابق ایران کے پاس اس وقت چار ہزار سے زائد سینٹری فیوج ہیں جو یورینیم کو انرچ کر رہے ہیں تاکہ نیوکلئر مٹیریل بن سکے کہتے ہیں کہ ایران کے پاس اس وقت ایک ہزار کیجی یعنی کہ ایک میٹرک ٹن سے زیادہ لو گریڈ یورینیم ہے جس کو نائنٹی پرسنٹ انرچمنٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ نیوکلئر بم میں استعمال ہو سکے اور اسی کیلئے وہ سینٹری فیوجیز ہیں اسرائیلی کہتے ہیں کہ ایران اگلے تین سال میں نیوکلئر بم بنانے کے قابل ہو جائے گا اس کے بعد ایران کسی وقت بھی اسرائیل کو تباہ کر سکتا یاد رہے کہ ایران کے پریزیڈنٹ احمد لیجاب صاحب نے کئی بار یہ کہا ہے کہ اسرائیل کو زمین سے اڑا دینا چاہیے تلچسپ بات یہ ہے کہ امریکہ سمجھتا ہے کہ ایران کو نیوکلئر ویپنز بنانے میں تین سال نہیں چھ سال لگیں گے اور فوری طور پر کوئی خطرہ نہیں اس لیے پریزیڈنٹ اوباما کی کوشش ہے کہ ایران سے بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کیا جائے وقت ہے وہ یہ سمجھتے ہیں اس کو دھمکی تو ضرور دینی چاہیے مگر اس کو کوئی ریوارڈ یا انسینٹیو بھی دینا چاہیے تاکہ وہ اپنے نیوکلئر پروگرام کو روک دے وہ کیرٹ ان سٹک پولیسی جیسے کہتے ہیں امریکہ اور یورپ سینکشنز کی دھمکی بھی دے رہے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت سینکشنز اتنے نہیں ہیں سینکشنز زیادہ بھی لگ سکتے ہیں مگر ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اپنا نیوکلئر پروگرام ایران چھوڑ دے تو وہ نیوکلئر ٹیکنالوجی بھی ٹرانسفر کرنے کے لیے تیار ہیں اس لیے ایسے لگتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے ایک جوائنٹ سٹریٹیجی بنا رکھی ہے اسرائیل دھمکی دے گا اور امریکہ باتچیت کی بات کرے گا اب حالی میں اسرائیل میں الیکشنز ہوئے تھے اور اسرائیل کے پرائیم منسٹر نیتانیو صاحب نے اس الیکشن کے دوران اسرائیلی عوام سے ایک وعدہ کیا تھا انہوں نے کہا کہ اگر آپ مجھے پرائیم منسٹر بناتے ہیں تو جب میں پرائیم منسٹر بن جاؤں گا تو میں ایران پر حملہ کر کے ایران کا نیوکلئیو پروگرام کو تباہ کر دوں گا اور پھر حالی میں امریکہ کے سابق یو این ایویسٹر جان بولٹن صاحب نے کہا کہ اسرائیل کو حق ہے کہ وہ ایران پر حملہ کر کے اس کا نیوکلئیو پروگرام تباہ کر دے تاکہ اسے ایران سے کوئی خطرہ نہ رہے جی ہاں اسرائیلی انٹیلیجنس موساد کے چیف نے ایک اور بات بھی بتائی ہے وہ کہتے ہیں کہ سعودی ریبیا نے اسرائیل کو خفیہ اجازت دے دی ہے جس کے باعث اسرائیل کے جنگی تیارے سعودی ائر سپیس کرسکتے ہیں اور ایران کو اٹیک کرسکتے ہیں ظاہر ہے کہ سعودی ریبیا اور امریکہ نے اس قبر کو جھوٹ قرار دیا ہے انٹرنیشنل اٹومک انرجی کمیشن کہتی ہے کہ ایران خفیہ طور پر یورینیم کو انرج کر رہا ہے مگر یہ بھی ساتھ ساتھ کہتی ہے کہ وہ نیوکلئر ویپنز بنانے کا کوئی پروف نہیں ہے اسی طرح امریکہ کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جس میں نیشنل انٹیلیجنس ایسٹیمیٹس سب سے آگے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک کوئی پروف نہیں ملا کہ ایران نیوکلئر ویپنز بنا رہا ہے تو پھر کیا ہونے جا رہا ہے آج ہم یہ دیکھنے چلے ہیں کہ اگر اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو کیا ہوگا کس قسم کی ہوای اٹیک اسرائیل لانچ کر سکتا ہے کس قسم کے ہتھیار استعمال ہو سکتے ہیں کون سا روٹ اختیار کرے گا ان کے جہاز اور اس کی مسائلز اور کس قسم کی مسائلز اور کس قسم کی جیت سے استعمال ہوں گے ایران کی کون سی سائٹس ہیں جو کہ اٹیک میں آئیں گی ایران اپنے دفاع کے لیے کیا کرے گا کیا اسرائیل کامیاب ہو سکتا ہے یا نہیں اس حملے کا کیا سیاسی اثرات ہوں گے دنیا پہ میڈل ایس پہ شیعہ سنی کانفلکٹ پہ پاکستان پہ اور اور بھی بہت سے سوال ہیں جو کھڑے ہوتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کیا ہوگا کیسے ہوگا اور کیوں آج کے پروگرام میں میں ایک سلائیڈ شو کے ذریعے مسئلہ بتاؤں گا اور کل کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر حسن اسکری رزوی اور خالد احمد صاحب ہوں گے اور ہم تینوں اس موضوع پہ بحث کریں گے تو آئیے سلائیڈ شو شروع کرتے ہیں یہ پہلا ٹیبل ہے یہ شو کرتا ہے اسرائیلی بلسٹک میسائلز اسرائیل کے پاس کون سی بلسٹک میسائلز ہیں بیسکلی تین ہیں جیریکو 1 جیریکو 2 اور جیریکو 3 جیریکو 1 جو ہے وہ کنی پانچ سو کلومیٹر اس کی رینج ہے جیریکو 2 جو ہے اس کی پندرہ سو کلومیٹر رینج ہے مگر یہ پندرہ سو کلومیٹر رینج والی جو میسائلز ہیں یہ ایران تک مشکل سے پہنچتیں یہ آپ دیکھیئے نقشے میں کہ یہ میسائلز مشکل تک ایران تک پہنچتیں ان کو تیسری میسائل کی ضرورت ہوگی جیریکو 3 جس کی رینج چھ ہزار کلومیٹر سے زیادہ ہے اور وہ اس سال اسرائیل نے بنا لی ہے اس سے پہلے وہ نہیں بنا پائے تھے تو وہ مسائل بڑی کرٹیکل ہوگی یہ ہیں جی ایران کی نیوکلئر سائٹس یہ بہت سی سائٹس ہیں آپ دیکھیں گے کہ ایران نے اپنا نیوکلئر پروگرام کافی ڈسپرس کیا ہے بہت مختلف علاقوں میں رکھا ہے یہ ایران کی فیول سائیکل ہے اس میں آپ دیکھیں گے ان کی جو میجر سائٹس ہیں سب سے پہلے نتانس جو کہ نمبر تین پہ ہے یہاں پھر عراق اور پھر اسفہان اسی طرح تہران کے قریب بھی ایک نیوکلئر ریسرچ سینٹر ہے اور نمبر ون پہ آپ دیکھ رہے ہیں یزد وہاں یورینیم کی مائننگ ہوتی ہے اور اس کو بھی اٹیک اسرائیل کرے گا اور پھر وہ شہر جہاں یہ لائٹ وارٹر رییکٹر بن رہا ہے جو کہ روس نے ان کو سپلائی کیا ہے اور وہ اگلے سال تیار ہوگا اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہاں بھی یورینیم فیول جو ہے وہ انریشمنٹ ہوگی ایران کے نیوکلئر ٹاگٹس درہ تھوڑا سے اس پہ اور غور کرتے اس پہ ہیں اسفہان نیوکلئر ریسرچ سینٹر یورینیم کنوہرین فسیلیٹی ہے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں نیوکلئر فیول سائیکل اسفہان بھی دیکھ رہے ہیں نتانس بھی دیکھ رہے ہیں آپ آراک دیکھ رہے ہیں اسفہان پہ نیوکلئر ریسرچ سینٹر ہے یہاں یورینیم کنورجن ہو رہی ہے نٹانس پہ یورینیم انریچمنٹ ہے یہاں ان کے سینٹری فیوجز ہیں اور پلوٹونیم جو ہے وہ عراق میں ہے جو کہ وہ روس نے دیا ہے جو کہ اس سال یا اس سال کمیشن ہوگا نیکس یہ اب آپ تھوڑے سے ڈیٹیلز آپ کو سیٹلائٹ ایمجری دکھاتے ہیں یہ ہے اسفہان نیوکلی ریسرچ سینٹر اس میں آپ دیکھئے کہ کس قسم کی نیوکلی فیسلیٹیز انہوں نے بنائی ہیں اس کے نیکسٹ آپ کو تھوڑے سے ڈیٹیلز بتاتے ہیں اسفہان جو ہے یہ بیریڈ نہیں ہے زمین کے نیچے نہیں ہے یہ زمین کے اوپر ہے اس کی فسلیٹی کوئی لاکھ ایک سکوئر فوٹ فسلیٹی ہے اگر اس کو تباہ کرنا ہو تو اسرائیل کے جیٹس کو پانچ ایف سکسٹینز کو یہاں تک پہنچنا ہوگا اور ہر ایک کے پاس ایک بہت بڑا ٹوئنٹی سیون پی جی کا بوم جو ہے وہ گرانا ہوگا اور ٹارگٹ پہ گرانا ہوگا تاکہ یہ نیوکلی فسلیٹی جو ہے اس کو ڈیمیج ہو اور یہ تین چار سال کے لیے آؤٹ او ایکشن ہو ابھی ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر میں اس کو سلائیڈ شو کو شروع کرتا ہوں